بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد اسلام دا لنگسٹ جرنی سٹارٹس فرام سٹیپ ون آج کا ہمارا ٹاپک ہے کریمنل ٹرائل بائی میجسٹیٹ یعنی میجسٹیٹ کی کوٹ میں کریمنل ٹرائل کیا کیا پروسیجر ہے جو ریلیونٹ لاو ڈیل کرتا ہے وہ ہے چیپٹر نمبر ٹوانٹی سیکشن ٹو فورٹی ون اے ٹو سیکشن ٹو ففٹی سی آر پی سی یہ اسے لاو ریلیٹڈ ہے آگے چلنے سے پہلے ایک بات بیسک آپ کے مائنڈ میں کلیریٹی کرتے جائیں کمینسمنٹ آف ٹرائل ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے فرام فریمنگ آف چارج یعنی جب چارج فریم ہوگا تو that is the first stage آف ٹرائل کمینسمنٹ آف ٹرائل کی یہ first stage ہے یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہم لیکچر میں تھوڑا سا اس سے جو پہلے پری ریکوزٹ ہیں ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے اب آتے ہیں کہ کیسے میجسٹیٹ صاحب کے پاس ملزم آگیا ان کا سٹڈی آیا یا پروڈیوس کیا گیا یا وہ آن بیل تھا تو خود پیش ہو گیا تو کیس جو ہے چاہے رپورٹ 173 سی آر پی سی چالان کیس ہوگا اگر پولیس کیس ہوگا فی آر کیس ہوگا تو چالان کی صورت میں اگر پرائیوٹ کمپلینٹ ہے تو اس صورت میں یا اگر کوئی سور موٹو کاغرینس بائی میجسٹیٹ اگر کمپلینٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا جو سب سے فور موسٹ ڈیوٹی ہے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بینگا کوٹ دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوٹ has jurisdiction or not دیکھیں یہ بڑی بیسک بات ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی میٹر آئے تو آپ نے اس بیسک بات کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے بینگا لوئر بینگا پارٹی بینگا کوٹ جس کا trial start ہونے جا رہا ہے کیا اس کوٹ کو اس کی jurisdiction ہے بھی یا نہیں کیونکہ اگر without jurisdiction ہوگا تو پھر تمام پروسیجر تمام جو ہم نے محنت کی جو سارا کچھ کیا وہ futile جائے گا اچھا jurisdiction دیکھ لی اب آ جاتے ہیں first step کی طرف جو trial start کرنے سے پہلے ہے section 241 ACRPC ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے copies supply کرنی ہے supply of copies سے related ہے یہ کہ جس دن ملزم آئے گا تو copies جو ہیں وہ supply ہونی ہیں کونسی copies supply ہونی ہیں اگر چالان case ہوگا تو 161 CRPC کے statement 164 CRPC کے statement اگر بیان ہوا ہوا ہے یا اگر جو investigation officer کا first visit ہوتا ہے جو first visit پہ جا کے جو وہ لکھتا ہے اس کی copy اور اس کے لیے ہم روٹین میں جو report 133 173 ہے اس کی copy deliver کر دیتی ہے یہ تمام copy یہاں deliver ہوں گی اور اس کے لیے جو اگر complaint ہے تو complaint کی copy جو cursory evidence لکھی گئی ہے جو statement just of evidence ہے اس کی copy جو list of witnesses ہیں جو documents annex ہیں اس تمام کی copy اس کی لیے جو copyیں provide کرنی ہیں اگر case ہے police case ہے چالان case ہے تو چالان کے ساتھ یہ extra copies prosecution نے love کر کے عدالت میں داخل کرنی ہوتی ہے اگر complaint case ہے تو تین دن کے اندر اندر complaint bound ہے یہ copies tender کرنے کا اب یہ آگیا عدالت نے copies deliver کرنے کے بعد کم از کم at least 7 days کا time دینا ہے یعنی not less than 7 days 7 days کا time دینا ہے ملزم کو for framing of charge اس کا basic purpose یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو پتا چل جائے کہ اس کے خلاف material کیا ہے جس کی بابت اس پہ فرد جرم لگنی ہے اچھا یہاں پہ چھوٹے سی بزید چیز ڈسکس کرتے جائیں کہ law نے ایک exception provide کر دی ہے کہ court کے پاس option ہے کہ 161 CRPC کی statement کا کوئی بھی portion عدالت جس کو سمجھتی ہے کہ in expedient نہیں ہے in the public interest اس کو disclose کرنا تو عدالت اس کو exclude کر سکتی ہے اب یہ copies provide کر دی 7 days جو عدالت نے کم از کم 7 days ہے اس سے لمبی اس سے آگے date بھی ہو سکتی ہے update آگئی اس دن ملزم آگیا تو عدالت نے section 242 CRPC کے تحت ملزم پہ فرد جرم لگانا ہے اب framing of charge جو ہے کافی lengthy topic ہے اس پر ہم separately جو ہے lecture deliver کریں گے اب فرد جرم لگ گیا اب فرد جرم کے بعد جو دو most important questions ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلا question جو ہوتا ہے have you heard and understood the charge یعنی ملزم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ charge آپ نے سن لیا ہے اور سمجھ لیا ہے یعنی court نے basically فرد جرم لگانے کے بعد ملزم کو سنانا ہوتا ہے اور اس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ such and such allegations are against you پھر second question جو ہوتا ہے کہ do you plead guilty اب یہ بڑا most important question ہے اس کا اگر تو ملزم جواب دے گا کہ no i don't plead guilty then situation will be different پھر ہم straight away چلے جائیں گے recording of evidence میں اب اگر ملزم اس بات کا جواب یہ دیتا ہے کہ yes i plead guilty then ہم جائیں گے section 243 CRPC اب section 243 243 CRPC ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ملزم plead guilty کرے گا تو عدالت یعنی ملزم اپنے guilt کو admit کر لیتا ہے confess کر لیتا ہے تو عدالت نے ملزم کو سے شوکاز ملزم سے explanation سیکھ کرنی ہے کہ کیوں نہ آپ کے اس جو آپ نے اپنے جرم کو admit کیا ہے اس کی base کے اوپر اس کو بنیاد بنا کے آپ کو سزا دی جائے اگر جو ہے وہ sufficient cause نہیں دیتا تو magistrate court کے پاس magistrate کے پاس یہ power موجود ہے کہ وہ اس کو convict کر سکتا ہے اور convict بھی کر سکتا اور یہ option بھی ہے ریکارڈنگ آف evidence میں بھی جا سکتا ہے اب آگے آگے ملزم نے plead guilty نہیں کیا یا court نے اس کے guilty کرنے کے باوجود convict نہیں کیا اب آ جائے گی section 244 recording of evidence اب پہلے prosecution اپنی evidence record کروائے گی اب یہ prosecutor کی ہوتی ہے کہ اس نے کون witness کو پہلے record کروانا ہے جیسے کہ آئی witnesses ہیں ان کی evidence کٹھے ہوتی ہے پھر recovery witness ہے اس کی investigation set of witnesses ہوتے ہیں set of evidence ہوتا ہے پہلے روٹین میں فارمل witnesses کروائے جاتے ہیں جیسے ایک تین بٹا چار کا اگر case ہے تو کروا دیں گے فارمل جس نے کروای ہے یا جو مورن مال خانہ کا بیان ہو جائے گا پھر دیر after complaint کا اور investigation of witness کا اور recovery witness کا بیان اکٹھا ہوگا اب یہ evidence ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ ساتھ ایک بات کرتے چلیں کہ جو summoning of witnesses ہوتی ہے اگر offense کی سزا چھ مہینے سے زیادہ نہیں ہے تو پھر جو summoning کا expense ہوتا ہے چاہے complaint کسی گواہ کو سزا کرنا چاہے چاہے accused کرنا چاہے تو اس کے expense court کی description ہے وہ party پہ ڈال سکتی ہے کوئی expense نہ تو نہ تو ہوگا ملزم کے اوپر اور نہ ہوگا prosecution کے اوپر اچھا evidence regarding ہو گئی اب یہاں پہ section 244 بھی add ہوئی ہے اگر during investigation section 164 کا کوئی statement ہوا ہے تو عدالت اس کو بھی as evidence treat کر سکتی ہے اس کو بھی evidence اس کو بھی for all purposes as a evidence treat کیا جا سکتا ہے اگر ملزم کو ملزم کی موجودگی میں ہو یا ملزم کو سمن کیا گیا ہو ملزم کو cross کی opportunity اگر وہ as per law یہ تمام formality is fulfilled fill of evidence کو chemical examiner کی report ہو یعنی کو بھی ایسا document اگر صفحہ مثل کو ہو جس کو prosecutor اپنے بیان میں کروا سکتا ہے وہ اس کو بھی اپنے بیان میں exhibit کروا دیتا ہے لیکن وہ ایسا ہی report ہونا چاہیے ایسی ہی جو chemical examiner فرد مقبوض گی وغیرہ وہ prosecutor کے بیان میں exhibit نہیں ہونے اچھا یہاں پہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی prosecution کسی ایک witness کو give up کر دیتی ہے یعنی اگر دو recovery کے witness ہوتے ہیں تو ایک witness کروائے جاتے ہے کہ کون سا گواہ اس نے produce کرنا ہے کون سا گواہ اس نے produce نہیں کرنا اب one over کی term یہ ساتھ تھوڑا سا clarify کہ بعض اوقات یہ apprehension ہوتی ہے کہ witness ہے وہ style ہو چکا ہے یعنی وہ opponent party کے ساتھ اس کا رابطہ ہے تو اب prosecution جو امومن اس witness کو بھی one over کر دیتی ہے اب یہ شہادت ہو گئی دیر آفتر آ جائے گی stage section 342 CRPC section 342 CRPC کی جو statement ہے یہ کسی وقت بھی ہو سکتے لیکن عمومن جو ہمارے practice ہے وہ ہوتی ہے after conclusion of prosecution evidence اب section 342 کی جو statement ہے اس کی بابت separately lecture موجود ہے وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اب ملزم کا 342 کا بیان لکھا بطور خود سے section 340 sub section 2 میں بطور witness پیش ہونا opt کیا تو پھر وہ evidence لکھے جائے گی اس کے علاوہ ملزم کسی دیگر گواہ کو بھی through court طلب کروا سکتا ہے اپنا کوئی document بھی as per law tender کر سکتا ہے اب اگر تو ملزم نے اپنی defense evidence دی ایدھر خود دی یا document دیا یا 340 sub section 2 میں پیش ہوا یا کوئی witness پیش کیا تو جب case fix ہوگا press for final arguments اس صورت میں اگر ملزم نے کسی قسم کے کوئی defense evidence دی ہوگی تو پھر جو case ہے اس کو open کرنا ہے یعنی firstly جو پہلے بیعث ہونی ہے وہ ملزم party نے کرنی ہے یعنی جو consul فارد accused ہے defense consul ہے وہ اپنا case start کرے گا دیر after کرے prosecutor اب اگر ملزم نے کسی کوئی through his defense consul پھر section 245 میں ہوگی ایدھر court جو ہے اکویٹ کر سکتی ہے یا کرویٹ کرے گی یا آپ کے معنی میں یہ بھی آکھ چار ملزم ہے کسی ایک ملزم کو سزا ہو سکتی ہے تین بری ہو سکتے ہیں یا تین کو سزا ہو سکتی ہے ایک بری ہو سکتا ہے یہ تو سمپلی مختصرا ہم نے ٹرائل کا جو مین مین پروسیجر تھا اس کی بابت اس کی بابت آگے فردر بھی اس کا ہے کہ section 249 کیا ہے section 249 اے کیا ہے ان دونوں کا difference کیا ہے section 250 میں ملیشیز پراسیکوشن ہے اس صورت میں کیا ہوگا اس کی بابت ہم سیپریٹ لی ڈسکس کیا آپ کے تمام questions تمام queries آ چکا ہوگا اگر اس کے باوجود آپ کے mind میں کوئی question ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much